اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ناظرین اکرام علم نحو یعنی عربی زبان کے قواعد کی سیریز میں آپ سبی حضرات کا خیر مقدم ہے اس سے پہلے درس میں تذکرہ شروع ہوا تھا غیر منصرف کا اور آپ کو بتایا گیا تھا کہ وہ اسم جو تنوین کو قبول نہیں کرتا ہے ایسے اسم کو غیر منصرف کہا جاتا ہے اور غیر منصرف کوئی اسم کیوں ہو جاتا ہے اس کے کیا اسباب ہوتے ہیں تو یہ بتایا گیا تھا آپ کو کہ کسی بھی اسم کے غیر منصرف ہونے کے چار بنیادی اسباب ہوتے ہیں کسی بھی اسم کے غیر منصرف ہونے کے جو چار بنیادی اسباب ہوتے ہیں نمبر ایک علیفہ تانیس دوسرے سیغے جمع منتحل جموع پر ہونا نمبر تین عالمیت کسی اسم کا علم ہونا نمبر چار وص یہ چار بنیادی سباب ہیں جن کی وجہ سے کوئی اسم غیر منصرف ہوتا ہے علیفہ تانیس سیغے جمع منتحل جموع پر ہونا اور تیسرے علم ہونا اور چوتھے وصف ہونا اب ہم ایک ایک کر کے ان کی تفصیلات آپ کے سامنے بیان کرتے ہیں پہلا سبب غیر منصرف ہونے کا جو بنیادی سبب ہے وہ ہے علیفہ تانیس علیفہ تانیس چاہے مقصورہ ہو چاہے علیفہ تانیس ممدودہ ہو جیسے مثال حبلہ وہ خاتون جو حاملہ ہو اور چیترین مثال ہے سہراؤ اسم علیفہ تانیس ہے جو مقصورہ ہے اسم علیفہ تانیس ممدودہ ہے تو یہ وہ اسم ہے جس کے اندر علیفہ تانیس پائے جاتا ہے جس اسم کے اندر بھی علیفہ تانیس پائے جائے علیفہ تانیس پائے جائے چاہے وہ مقصورہ ہو چاہے ممدودہ وہ صرف ایک سبب پائے جانے کی وجہ سے وہ اسم غیر منصرف ہو جاتا ہے کسی اور سبب کو دیکھنی کے ضرورت نہیں ہوتی ہے نمبر دو سیغے جمع منتحل جمع اس سے امراض یہ ہے کہ کوئی کلمہ ایسے وزن پر ہو کوئی کلمہ کسی کلمہ کے جمع کا سیغہ ایسے وزن پر ہو جس وزن پر مفرد کلمہ استعمال نہیں ہوتا ہے اور یہ دو اوزان ہیں ایک تو مفاعل آدوسرے مفا عیلو یہ دو اوزان ہیں جو ان کو منتحل جمع کا سیغہ کہا جاتا ہے ان اوزان پر کوئی بھی مفرد کلمہ نہیں آتا ہے اگر کوئی کلمہ کوئی اسم ان اوزان میں سے کسی وزن پر استعمال ہوا ہے اور وہ جمع ہے تو وہ لازمی طور پر غیر منصرف ہوگا تنہا اس سیغے پر ہونا غیر منصرف ہونے کے لئے کافی ہے جیسے آپ کہیں گے مساجد اور اسی طرح سے عوامر اسی طرح سے کہیں گے آپ مفاتیح اور اساطیر اس طورہ کی جمعہ اس کے معنی ہوتا ہے قصے کہانیاں مفتا کے معنی چاہو جمعہ فاتح آتی ہے اور عامرتن سے عوامر آتی ہے آباد کرنے والے تو مساجد عوامر یہ سب غیر منصرف ہیں ان پر کبھی بھی تنوین نہیں آئے گی مساجدوں کہیں گے عوامروں کہیں گے مفاتیحوں کہیں گے اساطیروں کہیں گے تو یہ دو اسباب ایسے ہیں جو تنہا کسی اسم کو غیر منصرف بنانے کے لئے کافی ہوتے ہیں تیسرے علمیت کسی اسم کا علم ہونا اگر کوئی علم ہے نام کسی کا تو وہ غیر منصرف ہوگا لیکن غیر منصرف ہونے کے لئے دوسری شرط اس کے ساتھ ہوتی ہے کہ چھے اسباب میں سے کوئی ایک سبب اس کے اندر پایا جائے تب جا کر کہ وہ غیر منصرف ہوگا پہلا سبب تانیس یا تو وہ موننس ہو یا عجمہ یا ترکیبِ مسجد یا اس کے اندر علف نون زائدتان ہو پانچ میں عدل اور چھٹے وزن فعل تو کوئی بھی علم غیر منصرف ہوتا ہے جبکہ علم ہونے کے ساتھ ساتھ ان چھے اسباب میں سے کوئی سبب پائے جائے تانیس جیسے فاطمہ اور تلحہ یہ دونوں کلمات غیر منصرف ہیں فاطمہ بھی کسی کا نام ہے تلحہ بھی کسی کا نام ہے اب آپ کہیں گے تلحہ تو مذکر ہے مرد کا نام ہوتا ہے تلحہ جیہاں مذکر ہے لیکن لفظی طور پر یہ مونت ہے کیونکہ اس میں علامت تانیس تا موجود ہے تو فاطمہ یہ غیر منصرف تلحہ غیر منصرف کیونکہ یہ علم بھی ہے ساتھ میں تانیس بھی ہے اجمہ سے مراد کوئی کلمہ ایسا ہو کوئی اسم ایسا ہو کوئی علم ایسا ہو جو عربی زبان کے علاوہ کسی اور زبان کا لفظ ہے جو عربی زبان میں آ کر کے استعمال ہو گیا ہے جیسے ابراہیم اور اسی طرح سے نوسیٰ یہ دونوں بھی غیر منصرف ہیں کیونکہ اس کے اندر ایک تو علم کسی کا نام ہے اور دوسرے اجمہ بائے جاتا لہذا ابراہیموں کہیں گے موسیٰ کہیں گے ابراہیموں نہیں کہیں گے تیسرا جو سبب ہے وہ ہے ترقیبِ مسجدی کا ہونا یعنی دو کلمات کو ملا دیا جائے اس طرح کی نہ تو اس میں اسناد ہو نہ اضافت ہو نہ ترقیبِ توصیفی ہو تو دو کلمات کو اس طرح سے ملا دیا جائے تو اس کو ترقیب مسجدی کا حضہ جیسے دو کلمات ہیں معدی اور ایک ہے قریب دونوں کو ملا کر کے ایک نام رکھ دیا گیا ہے معدی قریب معدی قریب اب یہ غیر منصرف ہے کیونکہ ایک تو یہ علم کسی کا نام ہے اس ساتھ میں ترقیب پائی جاتے ہیں اس کے اندر چوتہ سبب علف نون زائطان جیسے عثمان سلمان عمران یہ سارے اسماں بھی غیر منصرف ہیں کیونکہ عثمان کے آخر میں علف نون زائطان ہے اور ساتھ میں علم ہے کسی کا نام ہوتا ہے سلمان کے آخر میں بھی علف نون زائطان ہے عمران میں بھی آخر علف نون زائطان ہے تو علم ہے ساتھ میں علف نون زائطان لہذا یہ بھی غیر منصرف ہے عدل کی مثال عمر زفر زحل یہ کلمات بھی غیر منصرف ہیں یہ کسی کا نام ہے علم ہے ساتھ میں عدل ہے یعنی اس کلمے کی ساخت کو تبدیل کر دیا گیا ہے اصل میں تھا عامر زافر زاحل لیکن اسے عدل کر کے معدول کر کے اور اسے عمر زفر زحل بنا دیا گیا ہے آخری سبب ہے عالمیت کے ساتھ جو پائے جاتا ہے وہ وزن فعل وزن فعل سے مراد یہ ہے کہ کوئی اسم فعل کے خاص وزن پر ہو جیسے شم مرا کسی کا نام ہوں شم مرا کسی کا نام ہے تو یہ علم بھی ہے ساتھ میں یہ فعل کے وزن پر ہے لہذا یہ غیر منصرف اسی طرح وزن فعل سے مراد وہ اسما وہ آلام جو فعل مدارے کے وزن پر ہوتے ہیں اور ان کے شروع میں غروف مدارے حمزہ تا یانون ان میں سے کوئی پائے جاتا ہے جیسے احمد کسی کا نام ہو نرجس کسی کا نام ہو اسی طرح سے یزید کسی کا نام ہو تغلب کسی کا نام ہو یہ سارے اسما موجود ہیں یہ سب کے سب غیر منصرف ہیں کیونکہ یہ علم ہے اور ساتھ میں اس کے اندر وزنیں فعل پائے جاتا ہے تو تیسرا سبب بنیادی کسی اسم کے غیر منصرف ہونے کا اس کا علم ہونا ہے لیکن علم اسی وقت غیر منصرف ہوگا جبکہ ساتھ میں ان چھے سباب میں سے کوئی ایک سبب اس کے اندر پائے جائے چوتھا اور آخری سبب غیر منصرف ہونے کا وصف کوئی کلمہ صفت کا سیغہ ہے وصف ہے تو بھی غیر منصرف ہوگا اس کے لئے شرط ہے کہ اس کے ساتھ تین چیتوں میں سے تین اسباب میں سے کوئی ایک سبب پائے جائے علف نون زائدتان دوسرے عدل اور تیسرے وزن فعل علف نون زائدتان جیسے سکران غضبان سکران وہ شخص جو نشہ میں ہو غضبان وہ شخص جو غصے میں ہو لہذا یہ کلمات غیر منصرف ہیں کیونکہ یہ صفت کا سیغہ ہے ساتھ میں ان میں علف نون زائدتان پائے جاتا ہے یہ ایسی طرح سے عدل کی مثال دیکھیں مسنا سلاثہ رباع یہ کلمات بھی غیر منصرف ہیں کیونکہ یہ وصف ہیں اور ساتھ میں ان کے اندر عدل بھی پائے جاتا ہے یہ بھی معدول ہیں کس سے مسنا ہے اسنانے اسنانے سے معدول ہے سلاثہ سلاثتن سلاثتن سے معدول ہے رباع ارباعتن ارباعتن سے معدول ہے کیونکہ ان کا معنی ہوتا ہے مسلمانے دو دو سلاثہ معنی تین تین رباع معنی چار چار لہذا یہ معدول ہیں وصف اور عدل کی وجہ سے یہ غیر منصرف ہیں وزن فعل جیسے احمر یا اسی طرح سے اسود یہ کلمات بھی غیر منصرف ہیں کیونکہ ایک تو ان کے اندر وصف موجود ہے اور دوسرے وزنیں فعل فعل مدارک وزن پر ہیں اور شروع میں فعل مدارک جو حروف ہوتے ہیں ان میں سے حمزہ پائے جاتا ہے تو یہ اسباب ہوتے ہیں کسی اسم کے غیر منصرف ہونے کے بنیادی اسباب ہوئے چار اور ان میں سے دو یعنی کسی اسم کا علف تانیف کے ساتھ ہونا یہ تنہا کافی ہے غیر منصرف ہونے کے لئے جمع منتحل جمع وزن پر ہونا تنہا کافی ہے باقی علمیت اور صفیت کے لئے شرط ہے کہ ان کے ساتھ چھ یا تین اسباب دیگر پائے جاتے ہوں کل اسباب جو غیر منصرف ہونے کے ہیں وہ نو کل بنتے ہیں لیکن ان میں تفصیل وہ ہے جو آپ کے سامنے یہاں پر پیش کی گئی غیر منصرف کے بارے میں ایک بات کی وضاحت اور آپ کے سامنے کر دی جائے اور وہ یہ ہے کہ غیر منصرف پر حالتِ جرمِ کسرہ نہیں آتا ہے جیسا کہ آپ نے عراب کی بحث میں پڑھا ہے لیکن اگر غیر منصرف پر ال داخل ہو جائے یا اس کی اضافت کر دی جائے تو غیر منصرف پر کسرہ آ جاتا ہے جیسے آپ کہیں گے مررتو بالمساجد ال داخل ہو گئے یہاں پر لہذا بالمساجد کہیں گے آپ یا اسی طرح سے آپ کہیں گے صلیتو صلیتو فی مساجد المدینہ مدینہ کی مسجدوں میں میں نے نماز پڑھی دیکھیں مساجد ہے یہاں پر بھی کسرہ آ گیا تو غیر منصرف کے اگر اضافت کر دی جائے غیر منصرف پر ال داخل ہو جائے تو غیر منصرف پر کسرہ آ جاتا ہے اب اس کے بعد ایک اور بحث ہے تعجب تعجب عربی زبان میں کس طرح سے کیا جاتا ہے اس کے لئے کیا سیغہ استعمال ہوتا ہے تو کچھ مخصوص سیغے ہیں جو عربوں نے تعجب کیلئے استعمال کیے گئے ہیں یہاں پر ان کا تذکرہ کیا جائے گا تعجب کسے کہتے ہیں جب کوئی چیز اپنے حسن کے اعتبار سے قبع کے اعتبار سے عظیم محسوس ہوتی ہے تو اس احساس کو بیان کرنے کے لئے جو تعبیر استعمال کی جاتی ہے اسی کو تعجب کہا جاتا ہے تعجب کے لئے دو طرح کے سیغے عربی زبان مستعمل ہیں ایک تو وہ سیغے ہیں جو قیاسی ہیں دوسرے وہ سیغے ہیں جو سماعی عربوں سے سنے گئے ہیں قیاسی کے مطلب وہ قائدہ ایک بنا ہوا ہے ہم اور آپ بھی اس کے طابعی استعمال کر سکتے ہیں سماعی وہ ہے جو عربوں نے استعمال کیے ان کا خاص طور سے استعمال ہم کرنا چاہیں تو تعجب کے لئے کر سکتے ہیں سب سے پہلے تعجب کے سیغے وہ جو قیاسی ہوتے ہیں تعجب کے دو سیغے قیاسی ہیں ایک تو ما افعلہو اور دوسرے افعل بھی یہ دو سیغے ہیں جو عربی زبان کے اندر قیاسی ہیں اور یہ تعجب کے لئے استعمال ہوتے ہیں ما افعلہو جیسے کہیں گے ما احسنا زیدن ما اس کے بعد احسنا لائے ہیں اور اس کے بعد زیدن منصوب لائے ہیں جیسا کہ افعلہو میں منصوب کے زمیر لگی ہوئی ہے یا کہیں گے ما احسنا سماعہ آسمان کتنا خوبصورت ہے زید کتنا حسین ہے ایسے کی دوسرا ادن ہے افعل بھی استعمال ہوتا ہے جیسے کہا جائے گا احسین بزید زید کتنا حسین ہے یا ایسی طرح اسمع بیہم وہ لوگ کتنا زیادہ سنتے ہیں وہ لوگ تو یہ دو سیغے ہیں جو عربی زبان کے اندر قیاسی ہیں ان کی طرح سے آپ بھی استعمال کر سکتے ہیں تو یہ تعجب کے لئے استعمال ہوتے ہیں سیغے اس کے علاوہ کچھ کلمات اور ہیں جو عربوں نے تعجب کے لئے استعمال کیے ہیں جو سمائی ہیں وہ سیغے بھی آپ دیکھ لیں کون سے سمائی سیغے تعجب کے لئے استعمال ہوتے ہیں جیسے سبحان اللہ کہا جاتا ہے تعجب کے لئے کس چیز پر تعجب ہوتا ہے انسان کو تو ایسے موقع سبحان اللہ کہا جاتا ہے اسی طرح سے لِلَّهِ دَرُّهُ فَارِسًا کتنا اچھا شہ سوار ہے اس کے لئے استعمال ہوتا ہے لِلَّهِ دَرُّهُ فَارِسًا اسی طرح سے کبھی سیغہ استعمال ہوتا ہے كَيْفَ تَكْفُرُونَ بِاللَّهِ كَيْفَ استفام کا طریقہ استعمال ہوتا ہے اللہ تعالیٰ کے ساتھ کفر کیسے کرتے ہیں آپ لوگ کر کیسے پاتے ہیں جس نے سب کو پیدا کیا ہے اس کے ساتھ انسان کفر کرتا ہے کبھی تعجب کا لفظ استعمال ہوتا ہے جو کہا جاتا عَجَبًا لَكَ عَجَبًا لَكَ یا حَارِس حَارِس تم پر بڑا ہی تعجب ہوتا ہے تو عَجَبًا لَكَ استعمال کیا گیا ہے کبھی استعمال ہوتا ہے یَا لَهَ جیسی یَا لَهَ مِن نِعْمَة کتنی بڑی نعمت ہے کتنی بڑی نعمت ہے یہ تو تعجب کے لیے یہ سیغے ہیں کچھ سمائی ہیں جو استعمال ہوتے ہیں سبحان اللہ لِلَّهِ دَرُّهُ اور كَيْفَ تَكْفُرُونَ عَجَبًا لَكَ یَا لَهَ مِن نِعْمَة وغیرہ استعمال ہوا کرتے ہیں اب اس کے بعد اس سیریز کی سب سے آخری بحث ہے وہ ہے عدد اور معدود کے احکام وہ اسم جو گنی جانے والی اشیاء کی کمیت کو بتانے کے لیے آتا ہے اسی کو عدد کہا جاتا ہے وہ اسم جو گنی جانے والی اشیاء کی کمیت کو بتاتا ہے کہ وہ کتنی اسی کو عدد کہا جاتا ہے اور جس کی تعداد بتائی جائے اسی کو معدود کہا جاتا ہے اسی کو معدود کہا جاتا ہے عدد اور معدود کے کچھ حکام ہوتے ہیں جن کا جاننا ضروری ہے اگر یہ حکام نہیں معلوم ہے تو پھر عربی زبان میں عدد اور معدود کا استعمال آپ صحیح طور پر نہیں کر سکتے ہیں لہذا یہ بنیادی مسئلہ عربی زبان کا ہے اور عموماً لوگوں سے اس کے استعمال میں غلطیاں ہوا کرتی ہیں کیونکہ اس کا قائدہ لوگوں کے ذہن میں صحیح سے نہیں ہوا کرتا ہے آئے سب سے پہلے ہم دیکھتے ہیں کہ معدود کے حکام کیا ہوتے ہیں معدود کب قائراب کیا ہوگا معدود کب مفرد آئے گا اور معدود کب جمع آئے گا اس کے کیا حکام ہیں اس تعلق سے دیکھیں آپ واحد اور اثنان ایک اور دو ان کے لئے معدود الگ سے نہیں آتا ہے بلکہ کہا جاتا ہے رجلن کے معنی ایک آدمی اور امراتن کے معنی ایک عورت اور کبھی تعقید کے لئے اس تعلقاتے ہیں رجلن واحد اور رجلن ایک آدمی اور اسی طرح سے رجلان دو آدمی امراتن کے معنی ایک عورت اور امراتان کے معنی دو عورت اس طرح سے استعمال کرتے ہیں کبھی ان کے بعد بطور تعقید آپ عدد لے آتے ہیں جیسے کہہ دیتے ہیں رجلن واحد اور رجلان اثنان امراتن واحدا اور امراتان اثنتان اس طرح استعمال کیا جاتا ہے لہذا ان کے لئے الگ سے معدود کی ضرورت نہیں ہوتی ہے یہ تو ہوگی واحد اور اثنان اب اس کے بعد سلاسہ سے لے کر کے اور اشارہ تک تین سے لے کر کے دس تک ان کا جو معدود آئے گا وہ جمع مجرور تین سے لے کر کے دس تک کا جو عدد ہے اس کے لئے جو معدود لائیں گا ہمیشہ اس کو جمع اور مجرور لائیں گا جیسے کہیں گے سلاسہ تُو رجال تسعہ تُو رجال تو تین سے لے کر کے دس تک کے جو عدد ہوتے ہیں ان کی جو ان کا جو معدود ہوتا ہے تمیز ہوتی ہے جمع ساتھ میں مجرور لائیں گے سلاسہ تُو رجال تسعہ تُو بلکہ یہ اشارہ کر لیں جو آخری عدد ہے آپ کہہ لیں اشارہ تُو رجال لے کر کے ننانوے تک کے جو عدد ہوتے ہیں ان کی تمیز مفرد اور منصوب ہوا کرتی ہے جیسے آپ کہیں گے احدہ اشارہ رجولن اور تسعہ تُو و تسعون رجولن لہذا گیانہ سے لے کر کے ننانوے تک کی تمیز جو آئے گی وہ مفرد رہے گی اور منصوب رجولن مفرد ہے منصوب رجولن مفرد ہے اور منصوب یہاں دیکھ آپ نے جماع ہے اور مجرور اشارہ تُو رجالن اب اس کے بعد میعہ کے معنی سو اور الفن کے معنی ہزار میعہ اور الف کی جو تمیز آتی ہے جو معدود آتا ہے مفرد مجرور مفرد مجرور استعمال کریں گے آپ جیسے میعہ تُو رجولن اور اسی طرح سے الفو رجولن تو واحد اتنان کے لئے علق سے معدود کی ضرورت نہیں ہوتی ہے تین سے لے کر دس تک کے لئے جماع مجرور گیارہ سے نانوے تک کے لئے مفرد منصوب اور میاں اور الف کے لئے مفرد مجرور استعمال کریں گے یہ معدود کا حکم ہوا عدد کو استعمال کیسے کریں گے آپ عدد کو کب آپ مذکر لائیں گے عدد کو کب آپ مونس لائیں گے تو پہلی بات تو سمجھ لیں عربی جمعان کے جو کل عداد ہوتے ہیں وہ بیس گنتیاں کل ہیں جن سے ساری گنتیاں بنتی ہیں اور وہ ہیں واحد اتنان سلاسہ اربعہ خمسہ ستہ سبعہ سمانیہ تسعہ اور عشرا اس کے علاوہ عشرون سلاسون اربعون خمسون ستون سبعون سمانون تسعون کی معنی نوے عشرون کی معنی بیس اور اس کے بعد مئتن اور الفون یہ کل بیس عداد ہیں جن کے ذریعے سارے عداد بنتے ہیں اس کو سامدے رکھنے کے بعد اب آپ یہ دیکھیں عدد کو آپ کا مذکر استعمال کریں گے کا مونس استعمال کریں گے تو عداد جو ہوتے ہیں واحد اور اتنان واحد اور اتنان ان کو لیتے ہیں واحد اور اتنان بلکہ اس سے پہلے ایک چیز اور سمجھ لیں آپ اور وہ یہ ہے کہ عداد جو استعمال ہوتے ہیں وہ تین تر استعمال ہوتے ہیں کبھی مفرد جیسے ثلاثتن الفون ثلاثون اور کبھی استعمال ہوتے ہیں مرکب جیسے اہدہ آشر تسات آشر اور کبھی استعمال ہوتے ہیں ماتوب ماتفلے جیسے واحد وعشرون ثلاثون وعشرون تساتون و تسعون تو تین طرح سے عداد استعمال ہوتے ہیں یہ جو واحد اور اتنان ہے واحد اور اتنان یہ ہمیشہ اپنے معدود کے مطابق آئے گا لہذا آپ کہیں گے رجلن واحد اور امرأتن واحدہ اسی طرح سے رجلانے اتنانے اور امرأتانے اتنتانے یہ تو ہوں کہ واحد اور اتنان اس کے بعد ثلاثہ سے لے کر کے تسعہ تک ثلاثہ سے لے کر کے تسعہ تک یعنی یہاں ثلاثہ اربعہ خمسہ یہ لے کر کے تسعہ تک کی جو عداد ہیں یہاں تک کی عداد یہ عداد جو ہوتے ہیں ہمیشہ اپنے معدود کے مخالف آتے ہیں لہذا ان کا معدود مذکر ہے تو یہ مونس آئیں گے معدود ان کا مونس ہے تو یہ مذکر آئیں گے جیسے آپ کہیں گے ثلاثت رجال او ثلاث نسائن بلکل الٹا لائیں گے ایسے دس تک لے جائیں گے آپ یہ تو ہو گیا تین سے لے کر کے اور اس کے بعد اب اس کے بعد رجال تو یہ عشرہ کیسے استعمال کریں گے آپ ثلاثت ایک بار رہتا ہوں یہ واحد اور اثنان اس کو ہمیشہ مطابق استعمال کریں گے آپ چاہے یہ مفرد استعمال ہو چاہے مرکب ہو جیسے اہدا اشرا رجولا اور اہدا اشرا امراتا یہاں پر دیکھیں اس کو مذکر اس کو مونس استعمال کیا گیا ہے یا آپ اس کو ماتوف استعمال کریں ماتوف ماتوف جیسے واحدوں وعشرون رجولا اور اہدا وعشرون امراتا تو یہ واحد اثنان یہ چاہے یہ مفرد ہوں یا مرکب ہوں یا ماتوف ماتوف علیہ ہو ہمیشہ مطابق استعمال کریں گے ثلاثت سے لکھتی ساتھ تک چاہے مفرد ہو اور چاہے یہ مرکب ہو اور چاہے یہ ماتوف ہو کر کیا ہے ہر صورت میں اس کو مخالف استعمال کریں گے جیسے کہیں گے ثلاثتہ عشرا رجولا اور کہیں گے آپ ثلاثتہ عشرتہ امرعتن اب اس کے بعد رہ جاتا عشرا تو عشرا اگر یہ تنہا ہے تو ہمیشہ مخالف ہوگا جیسے آپ کہیں گے عشرتو رجال اور عشر نسا اور اگر یہ مرکب ہو کر کیا رہا ہے ہمیشہ مطابق رہے گا جیسے احدا عشرا رجولا اور احدا عشرتا امرعتن تو عشرا واحد اثنان ہمیشہ مطابق ثلاثتہ سے لے کر تیساہ تک ہمیشہ مخالف کیسے بھی استعمال ہو جائیں عشرا اگر مفرد استعمال ہو رہا ہے تو مخالف رہے گا اور اگر مرکب استعمال ہو رہا ہے تو یہ مطابق رہے گا اب اس کے بعد باقی جو عدد آپ کے سامنے ہیں عشرون ثلاثون میاں الف یہ ہمیشہ ایک طرح سے استعمال ہوتے ہیں یہ مذکر اور مونت کے لئے تبدیل نہیں ہوا کرتے ہیں تو علم نوہ کے یہ وہ مسائل تھے جو اختصار کے ساتھ آپ حضرات کے سامنے بیان کر دئیے گئے ہیں آپ خود بھی اس سے فائدہ اٹھائیں دوسروں کے بھی فائدہ اٹھانے کی آپ ترغیب دیں اور ہمیں بھی اور وہ تمام لوگ جنہوں نے اس پرگرام کی تیاری میں تعاون کیا ہے آپ سب کے لئے دعائے خیر کریں اپنی دعاوں میں یاد رکھیں اللہ سبحانہ وتعالی ہم سب کو علم کے نشر کی توفیق عطا فرمائے آمین وصل اللہ علیہ نبینا محمد وعلى آلہ وصحبہ وسلم و السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ایسے ہی اور ویڈیوز بنانے میں ہماری مدد کریں موسیقی